اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے گاجر کے بارے میں گاجر کے بے شمار فوائد ہیں چاہے گاجر کھائیں جوس بنا کر پیئیں یا پھر فیس پہ لگا گاجر کا استعمال بنا انتیز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کے کئی طبی فوائد ہیں تو میں ہوں بیوٹی ویڈ ایم اے اور گاجر کے جوس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اس کا استعمال ناکن بال دانت اور ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ گاجر میں مٹیمنٹ اے بی اور ایس میت کئی ایسے قدرتی اجزہ پھائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی اہم ہیں ماہرین کے مطابق روزانہ گاجر کا جوس پینے سے نہ صرف جگر کا نظام فاعل ہوتا ہے بلکہ یہ کینسر کی رسولین کی افضائش روکنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس لیے آپ گاجر کو لازمی اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں جوس بنا کر پیئیں پکا کر کھائیں سلاد بنا کر کھائیں گجریلا یا کھیر بنا کر کھائیں بچوں کو بھی ضرور جو ہے وہ سبزیاں کھانے کی عادت ڈالیں تو ہیلڈی کھائیں اور ہیلڈی ہی فیس پہ لگائیں آج میں گاجر سے فیشل کروں گی جی ہاں گاجر کے پلپ سے فیشل ہم کریں گے فیس کا اور ہاتھوں جی گاجر سے فیشل جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے بتاتی ہوں پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس گاجر کا پلپ ہے ہاں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈیلی آپ نے گاجر کا جوس پینا ہے اور فیس بھی بھی لگا سکتے آپ تو گاجر کا پلپ چھو ہے وہ آپ نے کیسے نکالنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کم از کم دس دن تک ڈیلی گاجر کا جوس لیں اس سے آپ کی سکن ہیلڈی ہونا شروع ہوگی جگر کام کرے گا خون صاف ہوگا تو سکن بھی گلو کرے گی گاجر میں جو ہے وہ مادی نام کیات فلاد چونہ فاس فورس کے علاوہ ویٹمن اے کسیر تعداد میں پائے جاتا ہے اسی میں ایک جو سکیروٹین پائے جاتا ہے جو ویٹمن اے کا اہم جوز ہے یہ ہماری سکن کے تمام پرابلمز کو ختم کرتا ہے دانے ہوں ڈار سپورٹس ہوں رنکل ہوں سکن ڈل ہو تو بس گاجر کھائیں اور فیس پہ لگائیں فائدہ ہی فائدہ اٹھائیں ہاں جی اب لگائیں کیسے چلیں میں بتاتی ہوں گاجر کا پلپ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہم نے وہ کیسے لینا ہے یہ دیکھیں جب بھی جوز نکالیں چلنی رکھ دیں بس گاجر کا پلپ مل جائے گا اور جوز پیتے جائیں پلپ لگاتے جائیں اچھا اگر آپ ڈیلی خالی یہ پلپ بھی لگائیں گے تو اس سے فیس کو تھندک ملے گی دانیں ختم ہوگے بہت زیادہ عزمودہ ہے یہ میرا اب بنا لیتے ہیں فشل سب سے پہلے جو آپ کو یہ جوز تھوڑا سا نظر آ رہا ہے جب آپ ایک گلاس جوز پھینے تو اس میں تھوڑا سا بچا لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے گاجر کی جوز میں کارٹن کو ڈپ کرنا ہے اور پورے فیس کی آپ نے کلنجنگ کر لینا ہے اس سے پورے فیس کی کلنجنگ ہو جائے گی اوائل ڈرٹ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے بس پھر پانچ منٹ بعد آپ نے فیس واش کر لینا ہے اس کے بعد بنائیں گے ہم فیس مساج مساج بنانے کے لیے ہمیں جو چیز سب سے پہلے چاہیے وہ ہے بیسن ٹھیک ہے بیسن آپ کو پتا ہے کہ سارے فیس کے پرابلم جو ہے سول کرتا ہے پیمپلز ہو ایکنی ہو بلیک ایڈز ہو وائٹ ایڈز ہو اگر آپ خالی بیسن سے فیس واش کر لینا تو سارے آپ کے پرابلم سول ہو جائیں گے ٹھیک ہے جن کو بیسن سوٹ نہیں کرتا ہے وہ اس کی جگہ گندم کا آٹا مکس کر لیے اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہے اس سے آپ کی سکن فلولیس ہو جائے گی فلولیس ہونے کے ساتھ سلکی اور سمودھ بھی ہو جائے گی اور ایک ہی اسی سٹیپ سے آپ سکن بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی آپ نے ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے لے جی ہمارا زبردہ سا پیک مساج پیک یا آپ اس سکن پولش بھی کہہ سکتے ہیں ریڈی ہے آپ نے اس کو پانچ منٹ تک اپنے فیس پہل کھل کے آپ نے پہلے مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے چھوٹ دینا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ تازے پانی سے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم بنائیں گے سکرپ ٹھیک ہے ایک چمچ لے لیں گے ہم چاول کا آٹا اور پیسٹ بنانے کے لیے لیں گے ہم غاجر کا پل اس سے ہم مکس کر لیں گے لیں جی سکرپ تیار ہے جو مساج کرنے سے بلیک ہیڈ اور پیسٹ نرم ہو گئے تھے اور نکلنے کو تیار ہیں بس یہ سکرپ کریں گے اور ان کو نکال کے پھینک دیں گے تو ہاں جی سکرپ ہو گیا اب بلیک ہیڈ نکل گئے ہیں ہاں جی سکرپ جو ہے وہ آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا جو ہے وہ رب کرنا ہے سکرپ ہمیشہ آپ ایک سے دو منٹ کے لیے کیا کریں تو باری آتی ہے پیک کی کیونکہ پورز ہمارے اوپن ہو چکے ہیں اب ان کو کلوز کرنا ہے تو فیس پیک بنائیں گے اس کے لیے لے لیں گے کیولین کلے اگر یہ نہ ہو تو آپ منتانی مٹی بھی ڈال سکتے ہیں ہاں جی کیولین کلے کیا ہے اس کے کیا فوائد ہیں سب اس ویڈیو میں موجود ہے آپ چیک کر لیں ڈیٹوکس ماسک کے نام سے ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے تو ایک چمچ لے لیں گے ہم کیولین کلے ٹھیک ہے اور دوسرا ہاں جی گاجر کا پل پہنچے گی ڈارٹ سپورٹس دانیں بلیمشیز اور رفنس کو یہ ان سب کو ختم کرے گا اور سکرپ کرنے سے جو پورز اوپن ہو گئے تھے تو یہ پیک پلوز کر دے گا سکن کو سلکی اور سمودھ بنائے گا ہاں جی پیک اپلائے کرنے کے پندرہ منٹ بعد ہم فیس واش کر لیں گے اور پھر ہم اینڈ میں ٹونر اپلائے کریں گے ٹونر کونس اپلائے کریں گے یہ ہی گاجر کا جونس ٹھیک ہے دس منٹ تک یہ ٹونر جو ہے ہم لگا رہنے دیں گے اور پھر سادے پانی سے واش کر لیں گے ریزرڈ دیکھیں واہ کمال ہی ہو گیا سکن اتنی سوف نرب ملائم کے دل خوش ہو گیا زبردست بس اتنا ہی نہیں آپ گاجر کی کریم بھی بنائیں یہ جو پل بچ گیا ہے اس میں ایک چمچ ایلویرا جیل ایڈ کریں گے اور ایک ہی چمچ بیسن ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے لینجی نائٹ کریم نائٹ کریم تیار ہے تین دن تک آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں لگائیں اور سو جائیں بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینک پینک سی ہماری کریم تیار ہو چکی ہے جس طرح سے یہ کریم کا کلر ہے سیم آپ کے فیس کا کلر بھی ویسا ہی ہوگا پینک سکن والی بھی یہ کریم بنا سکتے ہیں بس وہ اس میں ویٹمین ای کے تین سے چار کیپسل ایڈ کر دیں اور بس تین دن تک آپ اس کو کریم کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تین دن کے بعد آپ نیو بنا لیں اس سے رنکل چھائیاں داگ دھبے سب ختم ہو جائیں گے اگر آپ یہ کریم نہیں بنا سکتے سستی ہوتی ہے تو بس آپ یہ فیشل ہفتے میں ایک بار کر لیں میرے کہنے پر کر لیں تو آپ کے رنکل چھائیاں داگ دھبے سب ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے بس ہفتے میں ایک بار یہ فیشل کریں گاجر کا جوس لگتار صرف سات دن پی لیں اور یہ کریم لگا لیں اب اتنی سردی نہیں ہے ٹھیک ہے گرمی آ رہی ہے تو یہ آپ کو گرمی میں بھی فائدہ دے گا سکن کا کلر بہتر ہونے لگے گا تو بس سات دن جوس کا ریزلٹ اور ایک ہفتے میں اور ہفتے میں ایک بار یہ فیشل کر لیں پھر مجھے دعائیں دیں انشاءاللہ بہتر ریزلٹ کے لیے ہفتے میں دو بار بھی فیشل کر سکتے ہیں اگر سستی ہو تو بس ایک باری کافی ہے تو لازمی لازمی ٹرائے کریں اور مجھے ضرور آ کر بتائیں کومنٹس میں میں جو بھی ریمیڈی لاتی ہوں پہلے خود ٹرائے کرتی ہوں کوپی ورک کرتی ہوں ریزلٹ دیکھتی ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اتنی محنت پہ ایک لائک تو بنتا ہے نا ہاں جی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ